اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ائرلائنز کے یاتریوں سے درویار پر بنید سنصدی کمیٹی نے انڈیگو ائرلائنز کو جم کر پھٹکار لگائی ہے کمیٹی نے یہ معنی ہے کہ ائرلائنز کے سٹاف کا فہوار خراب ہے وہ یاتریوں سے سممان جنگ برتاب نہیں کرتے اور یہ پرمانت کرنے کے لیے حالی میں کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ائرلائنز کے سٹاف نے یاتریوں سے سہیوک تک نہیں کیا اور یہ سمسیہ کسی کرمچاری کے نہیں ہے بلکہ یہ سنسطاگت سمسیہ ہے ساتھ ہی ائرلائنز کے پریسیڈنٹ کے اس بیان کو بھی آڑو ہاتھوں لیا گیا ہے جس میں پریسیڈنٹ نے کہا تھا کہ وہ چھوٹے شہروں کے سرکاری سکول کے کرمچاری بھرتی کرتے ہیں اور ایسے کرمچاریوں کو دو تین مہینے میں ٹرینڈ نہیں کیا جا سکتا ہماری سب وات داتا اس وقت ہمارے ساتھ جھوٹ جنگے پولوی کیا کہا کس طرح سے پڑکار لگائی ہے انڈیگو کو جی سہید یہ پارلمنٹری سٹیننگ کمیٹی اورن ٹرانسپورٹ ٹورزم کلچر کی رپورٹ ہے جو کل پیش کی گئی ٹیبل کی گئی اس میں انہوں نے کہا ہے کافی سارے ایسپیکس پر انہوں نے دھیان دیا ہے ایرلائن سروسز کی طرف کسٹمر ساتسفیکشن کی طرف کی کیا ایسی وجہیں ہیں جس وجہ سے کسٹمرز جس ساتسفائیڈ ہے اور اس میں ایک سیکشن تھا جو کی بیہیویر برطاو آف ایرلائن سٹاف ان کے بارے میں تھا ٹریننگ آف ایرلائن سٹاف اس کے بارے میں تھا اور زیادہ تر یہ پورا جو سیکشن تھا یہ انڈیگو کو ڈیڈیکیٹڈ تھا کیونکہ کافی سارے انسیڈنس حالی میں سامنے آئے ہیں جہاں پہ انڈیگو کے سٹاف نے بتمیزی سے برطاو کیا ہے پیسنجرز کے ساتھ کسٹمرز کے ساتھ یہ بہت ساری ریپورٹس ہائیلائٹ ہوئی ہیں ریسنٹلی دلی میں اسام میں پیدی سندھو نے بھی ایک انسیڈنٹ ہائیلائٹ کیا تھا نوویمبر کے مہینے میں ہی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کافی سارے ہمارے سامنے کمیٹی نے کہا ہے کہ کافی سارے ریپورٹس آ رہے ہمارے سامنے کہ آئیلائن سٹاف روڈ ہوتے ہیں کوپریٹ نہیں کرتے ہیں انڈیسنٹ ہے پولائٹ نہیں ہے اور یہ سب نہیں چل سکتا بکوز پیسنجرز اور کسٹمرز پیگ کر رہے ہیں کسٹمر سروسز کے لیے اور کسٹمرز کی تو اس طرح سے بیہیو نہیں کیا جا سکتا اور انڈیگو کو خاص طور سے فٹکار لگائی ہے کیونکہ زیادہ تر سارے انسیڈنس انڈیگو کے سامنے آئے ہیں جو کی چوکانے والی بات یہ ہے کہ جو پریسیڈنٹ اور ہول ٹائم ڈیریکٹر ہے انڈیگو ایلائنز کے آدھتیا گھوش انہوں نے ڈیپوس کیا تھا اس کمیٹی کے سامنے اور ان کا ایک ایک ایکسپلینیشن جو سامنے اس ریپورٹ میں دیا گیا ہے وہ کافی چوکانے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت لگتا ہے اور لوگوں کو ٹرین کرنے میں زیادہ تر ہم آج کل زیادہ qualified لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں تو ہم tier 2 اور tier 3 cities سے ہم لوگوں کو employ کر رہے ہیں ہم jobs create کر رہے ہیں پر یہ جو گاورمنٹ سکولز میں پڑے ہیں village mohla area سے آئے ہیں اس طرح کا language use کیا گیا ہے یہ زیادہ تر فلوئنٹ نہیں ہوتے انگلیش میں اور آپ ہم سے یہ نہیں expect کر سکتے کہ ہم ان کو فلوئنٹ کرتے انگلیش میں چار یا پانچ ہفتوں میں اس پر کمیٹی نے اپتی جتائی ہے اور کمیٹی نے کہا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گاورمنٹ سکولز اچھے students نہیں پیدا کرتے ہیں آپ کو nurture کرنا ہے آپ کو train کرنا ہے آپ کو ان کو soft skills کی training دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو excuse نہیں دے سکتے اور کسی نے کوئی timeline یا دائرہ نہیں بنایا ہوا ہے کہ چار یا پانچ ہفتے میں آپ ان کو سب کچھ سکھا دیں گے بہت یہ soft skills کی جو training ہے یہ آپ کی ذمہ واری ہے بہت ساری دوسری باتیں بھی سامنے آئی ہیں انڈی کو کے ہی respect میں انہوں نے check-in counters پر جس طرح کی long queues ہم دیکھتے ہیں لمبی لائنیں دیکھتے ہیں بھیڑ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کمیٹی نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے reports یہ آ رہی ہیں کہ airline زیادہ تر یہ اس طرح کا chaos اور messy situation جو کہ انڈی کو کے case میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے create کرتے ہیں تاکہ اس طرح سے جو passengers customers کھڑے ہیں ان کیوز میں وہ delay ہو جائے اپنا schedule flight miss کریں اور پھر وہ مجبور ہو جائے ملکل ملکل پولمی بہت بہت دنیواد آپ کا زبرتست بھٹکار لگی ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقا 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 موسیقی